السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں ابھی آپ کو میں مدینہ شریف کی زیارت کراتا ہوں جو صحابہ کرام حضور نے جو چیزیں استعمال کی جنگوں میں اس کی سب میں پہلے یہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارک ہے جو آپ جنگ میں استعمال کرتے تھے سبحان اللہ اور یہاں پہ یہ قرآن شریف حادثی لکھا ہوا ہے اور یہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکی مبارک کا ہنڈل ہے جس سے وہ چکی گھمائیا کرتی تھی اور یہ حضرت سلمان فارسی اور دوسرے صحابہ کرام یہ جنگ کے اندر ٹوپی پینا کرتے تھے سبحان اللہ اور یہ بھالی مبارک ہے نیچے یہ جنگ میں استعمال ہوتے تھے اور یہ تزبی مبارک جو ہے یہ حضرت گوشپاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تزبی مبارک ہے جب وہ مدینہ شریف آتے تھے تو اسی گھر میں رکھتے تھے تو گوشپاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تزبی ان صحابی رسول کے اولاد ان کو یہ تزبی دیئے تھے اور یہ زہرہ مبارک ہے زہرہ مبارک یہ سرکار نے خود پینا ہے اسے سرکار نے خود اس کو پینا ہے اور یہ جو چھوٹے آئیے سرکار کے حد کا لکھا خط ہے پنی زیروکس کاپی ہے اس کی سبحان اللہ اور یہ خنجر مبارک ہے دو ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مبارک ہے سبحان اللہ اور یہ تلوار ہے یہ صحابی رسول کی تلوار ہے اللہ اکبر اور یہ جو دوسری تلوار گولڈن کے لکھ یہ حضور کی تلوار ہے حضور نے خود اس کو استعمال کیا ہے سبحان اللہ اس تلوار کو اور یہ اس کا مہین ہے گولڈن کے لکھا صلاة والسلام علیکہ بسم اللہ اور یہ تلوار وغیرہ یہ صحابی اکرام نے اسے استعمال کیا ہے سبحان اللہ اور یہ چھڑی مبارک حضرت غوثبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اللہ وکمہ اور اس زمانے میں چٹائی کے اوپر جو لکھتے تھے یہ چٹائی کے اوپر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ اور یہ چھڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ یہ تلوارے فکرم بھائی مدینہ شریف سے آپ دعا فرمائیں ان کے لئے خاص کر کے کہ آپ ہمیں یہاں پہ لکھے آئے اللہ ان کی امیر برکہ خاص فرمائے اور اسی طریقے سے دین مدینی خدمت کرنے کی توفیق اطاف کریں اللہ مامین صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ